دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں فلائنگ اسکوائرل یعنی اڑن گلہری کے بارے میں تو آج میں آپ کو فلائنگ اسکوائرل سے جڑے سارے رہشیوں کے ساتھ ساتھ ان کی ادبو چھمتہ کے بارے میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کے انت تک بنی رہیے ہمارے ساتھ نمسکار دوستو میرا راہیم اتل چودری میں کرتا ہوں لیونگ مینگس کو ایکسپلور اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ایکسپلورر دوستو ویسو بھر میں فلائنگ اسکوائرل کی چوالیس پرجاتیاں پائی جاتی ہیں پرحال ہی میں واسنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر جم کیناغی نے نئی پرجاتی کھوز نکالی اس ادھن کا پرکاسن جنرلز آپ میمیلو لوجی میں ہوا ہے اور اس نئی پرجاتی کا نام ہمبولٹ گلہری رکھا گیا تو اب اڑن گلہری کی دنیا بھر میں پیتالیس پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے بارہ پرجاتیاں بھارت میں نواز کرتی ہیں اب میں آپ کو ان کی عدبت چھمتہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں پر میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ گلہری اصل میں اڑ نہیں سکتی ہے میرا مطلب یہ گلہری چڑیا کی طرح اوپر کی طرف نہیں اڑ سکتی اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک نظر اس کی ساری رکھ بناوٹ کی اور ڈالنی چاہیے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ان کے اگلے پیر اور پچھلے پیر کے بیچ ایک جھلی نمہ کھال ہوتی ہے جسی یہ گلائیڈنگ کے لیے استعمال کرتی ہیں جب یہ کسی پیڑ پر کافی اونچائی پر ہوتی ہیں وہاں سے ایک اسثان سے دوسرے اسثان پر جانا ہوتا ہے تو یہ وہاں سے جمپ کرتی ہیں اور ایسا کرتے سمجھ وہ اپنے پیروں کو پھیلا لیتی ہیں جس سے یہ جھلی پھیل جاتی ہے اور ان کا پورا سریر ایک پیرا گلائیڈر سوٹ کی طریقے کام کرنے لگتا ہے بھائی آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ اس میں عدبت کیا ہے ایسا تو کوئی بھی گلائیڈنگ کرتے سمجھ کر سکتا ہے پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ گلائیڈنگ کرتی ہیں تب یہ اپنی ڈائریکشن کو بھی چینج کر سکتی ہیں اور صرف ڈائریکشن ہی نہیں چینج کر سکتی بلکہ اپنے سریر کو 180 ڈگری روٹیٹ بھی کر سکتی ہیں دوستو نیچر سے یہ گلہریہ رات ترچر ہوتی ہیں اور رات میں ہی اپنا کھانا تلاستی ہیں کھانے میں یہ فل بھیج مسروم چھوٹی چھپکلی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے آدھی کو کھاتی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان گلہریوں کو پالنا بھی پسند کرتے ہیں تو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے میں کمنٹ باکس میں بتائیے پر دوستو دکھی بات یہ ہے کہ ان گلہریوں کی سنکھے میں بہت تیجی سے کمی آ رہی ہے یا ایک تیجی سے سماپت ہونے والی پرجاتی بن چکی ہے بھارت میں یہ گلہریوں کی سنکھے اتنی کم ہو گئی ہے کہ جب کوئی ان کے عدبت کارناموں کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کرتا ہے تو یہ سرکھیاں بن جاتی ہیں اور ایسا ہی کچھ ہوا کاکیر میں تینات ایس اس بی کے جوانوں کے ساتھ جب میں اس ویڈیو کے لیے کانٹنٹ سرچ کر رہا تھا تب مجھے ایک پوشٹ دکھی تو آئیے سیدھا لے کے چلتا ہوں آپ کو اسی پوشٹ پر تو دوستو آپ کو دکھ رہا ہوگا میں آپ کو اپنی موبائل کی سکرین پر لے کر آ گیا ہوں اب چلتے ہیں فٹا فٹ سے اسی پوشٹ پر میں آپ کو سرچ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے آپ کو ہمارے سرچ باکس میں دکھ رہا ہوگا میں نے کانٹنٹ سرچ کیا ہے اب میں لے کے چلتا ہوں اسی پوشٹ پر اس پوشٹ کو جی نیوز نے پوشٹ کیا تھا آپ کو دیکھ جائے گا بھی یہ دیکھئے آگے ہم سیدھا اسی پوشٹ پر جو مجھ کو کانٹنٹ سرچ کرتے سمیں ملا تھا اس میں دیکھئے ساپ ساپ لکھا ہے 36 گڑ کے کانکیر کے کوس رونڈا جنگل میں سرچنگ میں گئے اس اس بی جوانوں کو اڑنے والی گلہری ملی ہے 26 مئی کو جس کو وہ اس اس بی کیم بھی لے کے آئے تھے اور اس کی لمبائی تین بھیٹ کے قریب ہے یہاں دیکھئے نیچے لکھا ہے گرامیڑوں نے اس گلہری کے بارے میں بتایا کہ 50 سال پہلے یہ پرجات اس چھیتر میں بڑی سنکھیا میں پائی جاتی تھی لیکن اب ان کی سنکھیا تیجی سے گھٹ رہی ہے تو دوستو اب آپ کو کلیرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے ایسا کیوں بھلا کہ یہ گلہری کچھ ہی دسک میں بھارت سے بلپت ہو جائے گی ان کی سنکھیا میں بھاری کمی کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ جب ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب ان جانوروں کا آسانی سے سکار بن جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو کی جانکاری کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر اسی طرح کی نئی نئی اینی ملز سے ریلیٹڈ عدبود ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو کلیجے سسکرائب آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک نئے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترم رام رام دوستو